ہیلو فرنس ویلکم ٹو می چینل ٹوپ پرسنیلٹیز دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے ہمارا دیش بھارت جہاں جنتہ خود اپنے نمائندے چنتی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ جنتہ کے یہ پرتیندھی جنتہ کے ہیت میں اور جنتہ کے لئے کام کریں گی لیکن کئی بار جنتہ نے جن پرتیندھیوں کو چنا ہے وہی راجنیتی کو اپنی ملکیت مان لیتے ہیں وہ آوام کی آواز نہیں بنتے بلکی آوام کی آواز دبانے کا کام شروع کر دیتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے بھی ایسے نتاؤں کو کوئی پرہیج نہیں ہوتا عتیق احمد ایسے ہی سفید پوشوں میں سے ایک ہے اسی کا دشک سنگم نگری پریاغ راج یعنی اس وقت کا الہباد جو اپنی پویترتہ اور دھرم کرم کے لئے مشہور تھا لیکن دھرم کرم سے بھی الگ بھی ایک الہباد میں دنیا بستی تھی جو یہ دنیا تھی وہ تھی اپراد کی اس پویترے نگری میں چاند بابا نام کے ککھیات بدماش کا خوف اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ لوگ رات میں باہر نکلنے سے بھی ڈرتے تھے پولیس کے لئے چاند بابا ڈر کا دوسرا نام تھا اور اس کے لئے اس کے گریوان پر ہاتھ ڈالنے سے پولیس والے ہمیشہ پرہیج کرتے تھے پورے الہباد میں چاند بابا کا ڈر پھیلا ہوا تھا لیکن کوئی ایسا بھی تھا جو دیکھ رہا تھا چاند بابا کو ہرانے کے سپنے تانگے پر بیٹھ کر الہباد کی سڑکوں پر نکلتا چھوٹی سی عمر کا ایک لڑکا من ہی من یہ ٹھان چکا تھا کہ چاند بابا کو ہرا کر الہباد کا ڈون بننا ہے یہ لڑکا کوئی اور نہیں باہو بلی ویدھائک عتیق احمد تھے جن سے ایک وقت میں پورے راجہ کی پولیس بھی گبراتی تھی عتیق احمد کی کہانی شروع ہوتی ہے الہباد کی انہی گلیوں سے الہباد کا چکیہ علاقہ سال 1962 میں ایک تانگے والے کے پریوار میں سب سے بڑے بیٹے کے روپ میں جنم ہوا ایک لڑکے کا نام رکھا گیا عتیق احمد پتہ الہباد کی سڑکوں پر تانگا چلاتے تھے اور پریوار کا پیٹ بھرتے تھے عتیق کے بعد اس کے بھائی اور بہن بھی ہوئے پریوار بڑھنے لگا اور ساتھی بڑھنے لگی گریبی جیسے جیسے عتیق بڑھا ہونے لگا گھر کی گریبی اس کے دماغ پر اثر ڈالنے لگی وہ سپنے دیکھنے لگا کہ امیر کیسے بنا جائے پتہ نے بچوں کو جیسے تیسے پڑھائی کے لیے سکول بھیجا لیکن عتیق کا من تو کہیں اور تھا وہ پڑھائی سے جی چورانے لگا وہ سپنے دیکھنے لگا پیسے کمانے کے عتیق کو جل سے جلد امیر بننا تھا دسوی کلاس میں فیل ہونے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور گنڈا گردی میں لگ گیا اس کا مقصد تھا علاقے کے سب سے بڑے مافیا چاند بابا کو ہرانا وہ چاند بابا جس کا اس سمیہ تک علا بعد میں ایک چھتر راج ہوا کرتا تھا چاند بابا کے آتنک سے کئی چھوٹے گنڈے موالی پریشان تھے اور جیسے ہی عتیق احمد سامنے آیا ان سب نے چاند بابا کے خلاف عتیق کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور بڑی ہی تیجی سے پریاغ راج میں چاند بابا کے علاوہ بھی ایک نام کی گنڈ سنائی دینے لگی اور وہ نام تھا چکیا کے تانگے والے کے بیٹے عتیق احمد کا عتیق احمد پیسے کمانے کے لیے پورے شہر بھر سے رنگداری وصولنے لگا محض سترہ سال کی عمر میں عتیق احمد پر ہتیا کا آروپ بھی لگا لیکن یہ سب اس کے حوصلے پست نہیں کر رہے تھے بلکہ اور بڑا رہے تھے چاند بابا گینگ سے اکثر عتیق احمد گینگ کے جھگڑے ہونے کی خبریں آنے لگی دیرے دیرے چاند بابا کا رتبہ کم ہو رہا تھا اور عتیق احمد کا بڑھ رہا تھا علاباد کے اس نئے گینگسٹر کی نظر صرف علاباد تک ہی سیمت نہیں تھی بلکہ یہ تو پورے راجے میں اپنے آتنک کا راز قائم کرنا چاہتا تھا قریب دس سالوں میں ہی افراد کی دنیا میں عتیق نے بڑا نام کما لیا گریب تانگے والے کے بیٹے کی پاس اب پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی چھوٹی سی عمر میں ہی عتیق پر اسی سے زیادہ ہتیا ہتیا کی ساجش رنگداری دھوکہ دھڑی آم سیکٹ جیسے کئی ماملے درج ہو چکے تھے اس سمیہ کے سبھی گینگسٹر کے بیچ عتیق کی توتی بولتی تھی لیکن ایک چیز جو ابھی بھی عتیق کی پہنچ سے دور تھی اور وہ تھی ستہ کی پاور عتیق احمد کا 1989 تک بڑا قد ہو چکا تھا پولس بھی عتیق احمد کے نام سے خوف کھانے لگی تھی کئی بڑے نیتاؤں سے بھی عتیق احمد کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور اس لئے عتیق احمد کو یہ سمجھ آنے لگا کہ پیسے کے علاوہ اگر پاور بھی چاہیے تو سیاست کے شترنج کو کھیلنا ہی ہوگا 1989 میں عتیق احمد نے نردلی امی دوار کے روپ میں علاباد سے پہلا چناو لڑا چاند بابا بھی چناوی سنگرام میں تھے لیکن جیت ملی عتیق احمد کو اب عتیق احمد نیتاجی بن چکے تھے لیکن سفید کپڑوں میں نظر آنے والے اس مافیا کے کام اب بھی کالے ہی تھے جیت کے کچھ سمیں بعد ہی چاند بابا کی سرے بازار ہتیا کر دی گئی عاروپ عتیق احمد پر تھے لیکن اس سب کے باوجود عتیق احمد کی طاقت بڑھتی ہی جا رہی تھی عتیق احمد نے پہلے تین بار تو نردلیے چناو لڑ کر جیت حاصل کی 1996 میں سماجوادی پارٹی نے انہیں ٹکٹ دی اور عتیق سماجوادی پارٹی کے ویدھائک بنے سفید کپڑوں میں عتیق احمد کی شان ہی الگ تھی ایک طرف راجنیتی کا کھیل چل رہا تھا دوسری طرف ان پر پٹا رنگداری اور بھو مافیا کا کاروبار فیلانے کے عاروپ بڑھتے جا رہے تھے کروڑوں روپے کی سمپتی کا مالک بن چکے مافیا کا اس لڑکے کو مہنگی ویدیشی گاڑیاں خوب لباتی تھی عتیق احمد کو ہتھیار رکھنے کا بھی شوک تھا اور وہ وقت آ چکا تھا جب عتیق کو اپنے سارے شوک پورے کرنے تھے جب بھی عتیق کا کافلہ نکلتا مہنگی گاڑیاں ان کے کافلے کا حصہ ہوتی چار بار ویدائق بن چکے عتیق احمد کے قبضے میں اور بو روپے کی زمین تھی دوہزار چار میں عتیق احمد نے راجنیتی میں ایک نئی راہ چنی دوہزار چار میں اپنا دل نے فولپور سیٹ سے عتیق کو سنسد کا ٹکٹ دیا اور عتیق نے اس پر جیت بھی درج کی پریاغراج کے مافیا نے سنسد تک کا سفر پورا کر لیا تھا تانگے میں بیٹھ کر جن سب سپنوں کو عتیق نے دیکھا تھا وہ پورے ہو رہے تھے لیکن کہتے ہیں نا اگر اپراد کے دلدل میں کوئی ایک بار فسے تو باہر نکلنا ناممکن ہے اور یہی ہوا عتیق احمد کے ساتھ دوہزار چار میں جب عتیق احمد نے فولپور سیٹ سے سنسد کے لئے چناو لڑا تو ان کی علاباد کی پرم پراغت سیٹ کھالی ہو گئی عتیق نے اپنے بھائی اشرف کو یہاں سے چناو لڑوایا لیکن اشرف چناو ہار گئے بی ایس پی نے تراجو پال نے اشرف کو مات دی اور یہ بات عتیق احمد کو پسند نہیں آئی راجو پال کو چناو جیتے ابھی کچھ ہی مہینے بیتے تھے کہ ان کی ہتیا کروا دی گئی راجو پال کے کافلے پر عتیق احمد گینگ نے زوردار فائرنگ تھی راجو پال کو انیس گولیوں سے چھنی کر دیا گیا صرف دس دن پہلے ہی راجو پال کی شادی ہوئی تھی لیکن عتیق احمد کو راج نیتی میں چیلنج کرنا راجو پال کے لئے موت کا سبب بن چکا تھا راجو پال کی پتنی پوجا نے عتیق احمد اور اس کے بھائی کے خلاف معاملہ درج کروایا اس وقت راجہ میں سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی عتیق احمد پر کوئی کاریوائی نہیں ہوئی اگلی بار چناو میں عتیق احمد اپنے بھائی اشرف کو جیت دلوانے میں کامیاب رہے دوہزار ساتھ میں بڑا بدلاؤ ہوا اتر پردیش میں مایعوتی کی سرکار بنی اور پھر شروع ہوئے عتیق احمد اور ان کے گینگ کے بری دن بی ایس پی سرکار کے آتے ہی عتیق احمد کو راجے کا موسٹ وانٹڈ افرادی خوشت کیا گیا عتیق احمد پر انعام بھی جاری کر دیا گیا کچھ سمیں پہلے تک اتر پردیش میں اپنا دب دبا بنا رہے اس بہو بلی نیتا کو اب بھگوڑا افرادی مان لیا گیا پولیس عتیق کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور آخر کار دلی سے انہیں گرفتار کیا گیا پھر یوپی کی الگ الگ جیلوں میں وہ بند رہے لیکن ایک بار پھر وقت بدلا دوہزار چودہ میں جب اخیلیش کی سرکار آئی تو عتیق احمد کو جمانت مل گئی دوہزار چودہ میں عتیق احمد نے شریفستی سے چناو لڑا لیکن جیت نہیں ملی اتر پردیش میں یوگی عادت تینات کے مکہ منتری بننے کے بعد تو جیسے سب کچھ بدلنے لگا اسی دوران ایک رپاری کی کیڈنیپنگ اور جیل میں معاملے میں عتیق احمد کا نام سامنی آیا اور پھر گرفتاری ہوئی سپریم کورٹ کے آدیش پر اتر پردیش سے باہر انہیں گزرات کی سابرمتی جیل میں بھیجا گیا اور تب سے علاباد کے اس باہو بلی نیتا کو گزرات کی سابرمتی جیل میں ہی بند کیا گیا ہے عتیق احمد کے پریوار کے دو اور لوگ بھی جیل میں بند ہے عتیق کے بھائی اشرف بریلی میں بند ہیں جبکہ چھوٹا بیٹا نینی جیل میں کو ابھی کچھ سمیں پہلے یہ رفتار کر لیا گیا ہے عتیق کے پریوار کے علاوہ ان کے سارے گرگوں کو بھی جیل بھیج دیا گیا ہے عتیق احمد نے مافیا کے کالے دھندے جو کروڑوں روپے کی زمین ہتھیائی تھی اسے بھی لگتار کرک کیا جا رہا ہے علاباد کے علاوہ راجے کی کئی اور علاقوں میں بھی عتیق احمد کی سمپتی تھی ان کے رشتہ داروں کے نام پر بھی کئی پروپرٹی کو سرکار نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے کئی عوید عمارتوں کو گھرایا بھی گیا ہے جو زمین قبضے میں لی گئی ہے اس پر آوازیہ یوزنہ کے تحت مکان بنایا جا رہے ہیں کچھلے دو سالوں میں اس طرح کی کئی کاروائی کی گئی اور عتیق کے دو سو کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کو ضبط کیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویسے کے ساتھ تحت کے لئے خوش رہیں تھانس تو اللہ تھانس فور ورچین بائی ٹھیک پہ موسیقی